سپورٹس کی لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے ہمارا چینل سبکرائب کرنا نہ بھولیں اور نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کا جود دعائیں نمسکار دوستو آئی پیر دو یا انی میں کولکاتا نائٹ رائزز ٹیم کا بداشن اتنا بڑیہ نہیں گیا ہے دوستو اس سال اس ٹیم سے کولکاتا کی ٹیم کے فینس کو کافی مید تھی لیکن یہ ٹیم لیگ سٹیج سے آگے نہیں بڑھ پائی دوستو اس سال اس ٹیم نے اپنے پہلے کھیلے پانچ میچوں میں سے چار میں جیت دج کی تھی لیکن اس کے بعد اس ٹیم کو لگا تر شیئے میچوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا دوستو اس سال کولکاتا کی ٹیم کی بلے باجی کافی موجود رہی لیکن ان کے گیند باجوں نے کافی نراش کیا دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ان تین کھلاڑوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں اگلے سیزن سے پہلے کولکاتا کی ٹیم سے لیج کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو میری جی ویڈیو ایشی لگتی ہے ایک لائک یو کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں دوستو پہلے کھلاڑی ہیں رنگکو سنگ دوستو رنگکو سنگ بائیں ہاتھ کے بلے باجے ہیں دوستو اس سال رنگکو سنگ کو کولکاتا کی طرف سے پانچ میچ کھیلنے کا موقع ملا جس میں رنگکو سنگ نے اٹھارا کی عوصر سے میچ سینتی رنی بنائے دوستو رنگکو سنگ کے پاس ہس سال موقع تھا کہ بھے خود کو ثابت کریں پرنٹو ایسا نہیں ہو سکا ایسے میں دوستو آئی پیل کے اگلے سیزن پہ پہلے رنگکو سنگ کو KKR کی ٹیم سے لیج کیا جا سکتا ہے دوستو دوسرے کھلاڑی ہیں رووین اتھپا دوستو رووین اتھپا KKR کی ٹیم کے انوہوی کھلاڑی ہیں لیکن دوستو رووین اتھپا کا پتاشن اس سال اتنا شن ہی گیا ہے دوستو آئی پیل کے اگلے سیزن میں KKR کی ٹیم مینجمنٹ اس کھلاڑی کو ٹیم سے لیج کرنے کا سو سکتی ہے دوستو تیسے کھلاڑی ہیں لوکی فروسن دوستو آئی پیل کے اگلے سیزن میں نیو جیلینڈ کے تیج گیند بج لوکی فروسن کا پتاشن اتنا بڑیہ نہیں گیا ہے دوستو KKR کی ٹیم مینجمنٹ کو امید تھی کہ لوکی ٹیم میں تیج گیند بج کو مجبوتی دیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا دوستو اس سیزن میں لوکی فروسن نے پانچ میچ کھیلے دس میں دس کی عوصہ سے صرف دو بگٹھی لیے دوستو ایسے میں اس کھلاڑی کو KKR کی ٹیم اگلے سیزن سے پہلے لیج کر سکتی ہے تو دوستو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ KKR کی ٹیم مینجمنٹ کن کھلاڑیوں کو ٹیم سے لیج کر سکتی ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ میں جور دیں اور سپورٹس کی شوٹی بڑی نیوج کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر دیں تھینکس پور باشنگ